اور وہ بھی ایسا نہیں کہ کوئی بیرونی کوئی شاک لگاؤ اس کی وجہ سے ہو گیا ہو خود اپنی پالسیوں کی وجہ سے ہم وہاں پر پہنچے تو اس سے جو نکلنے کا طریقہ کار ہے وہ بھی کوئی بہت دور راکٹ سائنس نہیں ہے جو لوگ جو کرنا پڑتا ہے معیشت کو خاص طور پر مانگ کو طلب کو کم کرنا پڑتا ہے امپورٹس کو کمپریس کرنا پڑتا ہے اور وہ اقدامات جو تھے وہ گورمنٹ کو جو لینے تھے وہ گورمنٹ نے لیے جو سنٹرل بینک کو جو اقدامات لینے تھے وہ انہوں نے لیے اور اس کی وجہ سے بہتری نظر آئی لیکن جیسے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ابھی بھی ہم وہاں تک نہیں پہنچیں جہاں پہنچنے کی ضرورت ہے تو پہلے سے بہتر ہے لیکن اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہے امید یہ ہے کہ جیسے ٹائم گزرے گا کیونکہ کئی ایکشنز کے اندر لیک بھی ہوتا ہے ٹائم لگتا ہے ریسپانڈ کرنے کو بہت بڑی معیشت ہے بیس کروڑ کی ایکیس کروڑ کی معیشت ہے کوئی چھوٹی معیشت نہیں ہے ٹائم لگتا ہے لیکن تو ہم جس طریقے سے ڈیٹا آ رہا ہے تو امید یہ ہے کہ بہتری ہمیں نظر آتی رہے گی لیکن ادھر سے نکلنے کے لیے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ فوری طور کے اوپر ایکسٹرنل فنینسنگ ارینج کی جائے جس سے یہ بہران جو ہے کوئی ہاتھ سے نہ بار نکل جائے اور اس کے لیے جو کوشش کی گئی اس کے اندر غیر معمولی میں لفظ استعمال کروں گا کامیابی حاصل ہوئی وزیر اعظم نے لیڈ کیا ایک کریڈبلیٹی ہے دنیا کے اندر اور دوست ممالک نے ہمیں اس طریقے سے سپورٹ کیا جو آج تک پاکستان نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا تو وہ دوسرا جو ہمارا فوری طور کو اگر آپ کو یاد ہو تو میں جب چائنہ سے ہم واپس آئے تھے تو پریس کانفرنس ہم نے کی تھی اور اس پریس کانفرنس کے اندر میں نے کہا تھا کہ دوہزار اٹھانہ انیس کا فنینسنگ گیپ جو ہے اس کی ارینجمنٹ ہو گئی ہے اور آہستہ آہستہ چیزیں انفول بھی ہوتی جا رہی ہیں آپ دیکھتے جا رہے ہیں کئی چیزیں ہو چکی ہیں ابھی آپ کو اگلے ہفتے دو ہفتے کے اندر بھی مزید چیزیں جو ہیں ہوتی بھی نظر آئیں گی دوسرا یہ مسئلہ پرابلم یہ دونوں کام کرنے سے میرے جو فوری جو میرا خطرے کی گھنٹی بجری تھی وہ رو گئی لیکن یہاں تک صرف ادھر تک پہنچنا تو علاج نہیں ہے علاج تو یہ ہے کہ ہم معیشت کو اس طرف لے کر جائیں کہ وہ جو بنیادی مسائل ہیں پاکستان کی معیشت پر جو بار بار آتے ہیں اور ان کا ندیجہ آج یہ نکلا ہے کہ دنیا ہم سے آگے نکلتا جا رہی ہے چاہے وہ سوشل صحت کے آپ کوئی انڈیکیٹرز دیکھ لیں آپ تعلیم کے انڈیکیٹرز دیکھ لیں آپ معیشت کے انڈیکیٹرز دیکھ لیں ہر لحاظ سے دنیا پاکستان سے آگے جاتی جا رہی ہے اور چند ہی ممالک شاید دنیا کے اندر بچے ہوں گے جہاں ہم سے بہتر حالات نہ ہوں اور جو اگر آپ ملکوں دیکھیں جو پاکستان کی ملکوں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے نوازا ہے جس طریقے کی جیوگرفی ہے ہماری لوکیشن ہے جس طریقے کے مادنیات ہیں زراعت ہے پانی ہے جو لوگ ہیں افرادی قوت ہے اس کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان یہاں پہ کھڑا ہو تو پاکستان کا جو اصل پوٹینشل ہے جو پاکستان کا انشاءاللہ تعالیٰ دن آنا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ چیزیں جو ہمیں اس سے روک رہی تھیں اس کی طرف ہم نے لے کے جانا ہے بنیادی طور پہ ہوا جو ہے اس کے اندر اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تین بنیادی پاکستان کی معیشت کے مسائل رہے ہیں تین خسارے رہے ہیں جن سے پاکستان نکل نہیں پا رہا ہے کبھی تھوڑی سی بہتری ہو جاتی ہے تھوڑا کام ہو جاتا ہے لیکن خاص طور پہ اگر آپ پچھلے تیس سال دیکھیں تو سوائے چند سالوں کے آپ کو تقریباً تمام یہ تین دہائیوں کے اندر یہی آپ کو مسئلہ نظر آئے گا وہ کیا ہیں جی ہمارے جو حکومتی اخراجات ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنی ہماری محصولات ہیں تو اس کی وجہ سے بجٹ کا خسارہ ہے ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہیں ہماری امپورٹ جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہے اور ان میں جو فرق ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے جیسے میں کل سویچ میں بھی کہہ رہا تھا ایک زمانہ وہ تھا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ستر فیصد امپورٹ کا کور کر لیتی تھی آج صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ پچھلے سال کے اندر صرف چالیس فیصد جو ایکسپورٹ جو ہیں وہ امپورٹس تک رہ گئی تھی ساٹھ فیصد کا خسارہ ہو گیا تھا خطرناک خط تک یہ خسارہ بڑھ گیا ہے تو اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ معیشت ترقی اس وقت کرتی ہے جب سرماہے کاری ہوتی ہے وہ ٹیکنیکل ڈیٹیل آئی کور کیا چیز ہوتی ہے لیکن بنیادی طور پر اگر آپ سات فیصد جو ہم جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی پچیس سے تیس فیصد کے درمیان سرماہے کاری کی ضرورت ہے معیشت کے حجم کے لحاظ سے پاکستان اس وقت پندرہ سولہ فیصد چودہ پندرہ سولہ فیصد کے اوپر فساوا ہے ایک زمانے میں آج سے کوئی دس سال بارہ سال پہلے ہم اکیس بائیس فیصد پہ چلے گئے تھے وہ واپس اب اس کے بعد آکے وہ ہی ہم ادھر فسے میں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری پندرہ فیصد جو ہے انویسمنٹ و جی ڈی پی ریشو جو ہماری سرماہے کاری کی سطح ہو معیشت کا وہ پندرہ فیصد ہو اور ہماری معیشت جو ہے وہ ایک سال دو سال تو ہو سکتی ہے لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ لانگ ٹرم جو ہے ترقی کر سکے ایک ہائی گروت ریٹ پہ سات فیصد کا گروت ریٹ یا اس سے زیادہ کے اوپر لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جو سرمایہ کاری ہونی ہے اس کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا اس کے لیے نیشنل سیونز کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ سرمایہ کاری زیادہ کر دیں گے سیونگ بڑھائے بغیر تو پھر آپ کو کیپٹل بہار سے یعنی سرمایہ بہار سے علاقے اس کی فنینسنگ کرنی پڑے گی اور آپ پھر وہی بیلنس او پیمنٹ کرائسس کے اندر چلے جائیں گے اور یہی ہوتا ہے ذرا سی معیشت کے اندر بہتری ہوتی ہے تھوڑی سی انویسمنٹ بڑھنی شروع ہوتی ہے سیونگ ریت ہوتے نہیں ہیں اور کرنڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہ بنیادی بیماریاں ہیں اور جو بھی حکومت اگر کوئی پالسی لانا چاہتی ہے تو جب پالسی ہم انانس کریں گے تو آپ نے اس میار کے اگینس ٹیسٹ کرنا ہوگا کہ کیا یہ بنیادی جو مسائل ہیں ان کا حل ہونے کی ضرورت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور اسی طریقے سے جب پانچ سال وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے ختم ہوں گے تو مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے یا معیشت کے اندر کیا کیا ہے تو یہ بنیادی چیزیں جو ہیں اس کے اندر بہتری نظر آئی ہوگی تو ہم کہیں گے کہ جو اگر بہتری ہے بھی تو وہ ایک مستقل بنیاد کے اوپر ہے اور یہ سب ہم کر کیوں رہے ہیں یہ سب بڑی ٹیکنیکل قسم کی باتیں لگتی ہیں لیکن یہ چیزیں ہوں گی تو پھر نوجوان کو روزگار ملے گا یہ چیزیں ہوں گی تو لوگوں کی آمدنی بڑھے گی تاکہ ان کی قوت خرید آ سکے یہ چیزیں ہوں گی تو پاکستان کا جو بیرونی کرزوں کے اوپر خطرناک حد تک دارمدار ہو گیا ہے وہ کم ہوگا وہ تمام چیزیں یعنی جو آپ ایک عام پاکستان کے شہری کی ایک عام انسان کی ایک عام پاکستانی کی زندگی کی ضروریات ہیں اس کی پوری کرنے کے لیے یہ چیزیں جو ہیں بنیاد بنتی ہیں اور جب تک آپ اس بنیاد کو درست نہیں کریں گے آپ آگے نہیں کرنے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ساتھ ساتھ جب یہ آپریشن چل رہا تھا کہ سروائیول کے موڈ کے لیے فنینسنگ بھی لائی جائے میجیٹ ایکشنز بھی لیے جائیں کہ ڈمانڈ کم کی جائے تو ہم نے ساتھ ساتھ ایکنومک ایڈوائزری کانسل جو ہماری بنی اس سے ہم نے مشاورت کے لیے ہم نے کمیٹیز بنائی سب کمیٹیز اور ان سے کہا کہ آپ اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر مدد کریں ہمیں اور ان سے مشاورت کے ساتھ ہم نے کچھ پالیسیاں بنائی وہ پالیسیاں بن گئی تھیں اس پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کا آغاز ہوا ہے کل جو ہم نے بل پیش کیا ہے جو ایکنومک ریفارمز کا پیکج پیش کیا ہے ہم نے اپنی زراعت کو فعال بنا رہا ہے وہ بہت مشکل پیدا ہو گئی ہے پاکستان کے کسان کے لیے ہماری جو سنت ہے وہ مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے تو یہ بنیادی مقصد تھا اسی لیے جتنے بھی آپ نے کل دیکھا ہوگا وہ تقریباً تمام جو میجرز ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے کس طریقے سے ہم اپنی سنت کو اپنے پیروں کے اوپر کھڑا کریں اور اس کو مقابلے کے لیے تیار کریں کس طریقے سے زراعت میں جو اس وقت کرزہ نہیں کم ملتا ہے اس کو بڑھایا جائے پی آئیو انڈیکس بڑھایا جائے بینک کو انسینٹیو دیا جائے کہ کم ان کی آمدنی پر ٹیکس لگے اگر وہ زراعت کو پیسہ دیتے ہیں اور اس سے آمدنی لے کر آتے ہیں اور اسی طریقے سے جو سیس لگایا تھا اس سیس کو کم کر کے وہ آج کیابنٹ نے اس کی اپروول دے دی ہے کہ کس طریقے سے ہم یوریا کی قیمت کم کر سکیں اور سوہستیہ زراعت کے لیے بھی سنت کے لیے بھی تجارت کے لیے تجارت کے اوپر جو اس وقت میرے خیال میں ناجائز بندشیں لگیویں تھی اس کو بھی ہم نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ ایک بنیادی جو روڈ میپ آپ سمجھ لیں یا ایک راستہ ہے جس کو ہم نے اپنایا ہے اور جس کی کل ابتدا ہوئی ہے اور انشاءاللہ جیسے جیسے آگے سپیس بنتی جائے گی ہم اس کے اوپر مزید کام کریں گے اور جیسے میں نے کہا ابھی اور بہت مزید کام کرنے کی ضرورت ہے دنیا بہت ہم سے آگے نکل گئی ہے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنا جب مستقبل دیکھتے ہیں تو اس وقت ان کو وہ مواقع نہیں مل رہے جو ان کے ہم عمر لوگ جو باقی دنیا کے اندر رہتے ہیں اس خطے کے اندر جو رہتے ہیں وہ موالک جن سے پاکستان بہت بہتر ہوتا تھا وہ اب آگے نکلتے جا رہے ہیں اس کو انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس وقت کو ختم کرنا ہے صرف ختم نہیں کرنا ان سے جیت کر دکھانا ہے اور اس میں مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستانی قوم کو اگر ایک انصاف کی بنیاد کے اوپر ایک برابری کی سطح ملے تو دنیا سے مقابلہ بھی کر سکتی ہے اور جیت بھی سکتی ہے اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا سوال آپ بتائیں گے اس نے پوچھنا ہے آپ سے کہہ رہی ہے جو آپ نے جو کانپاپیا ہے ان کو زیادہ فوائد ہوئے ہیں اور جو عام آدمی ہے جس کے توقع کی جا رہی ہے آپ کے اس پیکٹ میں ان کو کیسے ریلیکٹ ملا ہے سر پہلی بات تو یہ کہ جو شادی گھر کے جو ہے وہ شادی گھر کی قیمت وہ اپنی جیب سے نہیں ادا کرتا وہ جو ایک عام پاکستانی جو اپنے بچے کی شادی کے لیے اور آپ کو پتا ہے اسی قسم کے بڑے خرچے ہوتے ہیں کوئی بیماری پروجہ ہے خاندان کے اندر بچے کی شادی کرنی ہو حج پر جانا ہو یہی بڑے بڑے خرچے ہوتے ہیں گھر بنانا ہو چھت لینی ہو تو وہ جیب سے پاکستان کی عوام سے پیسہ آتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کے پر کم کیا ہے باقی اس ساری چیز سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا سرمایہ کاری ہوگا سند چلے گی تو مزدور کو نوکری ملے گی روزگار ملے گی زراعت کے اندر بہتری آئے گی تو کسان کو خوشحالی ملے گی تو یہ تو سارے کا سارا پیکج ہے ہی پاکستان کے عوام کے لیے سناولہ صاحب یہ ایک منٹ سارا ہے سناولہ صاحب سر آسان صاحب ایک تو یہ بتا دیں یہ جو سبیرمنٹی فاناس بیل ہے منڈیٹ اس میں آپ کا ریویڈیو ایمپیٹ کتنا ہے پازٹیب اور ریلیف کتنا ہے تو اسی بتا دیں جو آپ نے اس کو کنپلیٹ کیا ساکر یہ بتا دیں آپ نے چینہ کا ذکر کیا تو میرحال مہیا ہو گیا چینہ سے آئے ہوئے چینہ سے کس قسم کی اگریمنٹ ہوئے تھے ان پر کوئی چیز ابھی تک سامنے آئی آئی نہیں ہے کوئی بات پریڈ کے عوالے سے تھے یا کوئی اور چیزیں تھیں وہ بھی پریز بتا دیں اس میں کیا ہے کیا چیز اور اس میں پیش رفت کیا صحیح میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن جواب دینے سے پہلے یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم واپس دورے سے لینڈ نہیں کرتے ہیں تو اعلان ہو چکا ہوتا ہے کہ دورہ ناکام ہو گیا تو ہم سعودی عربیہ گئے انہیں نے کہا دورہ ناکام ہو گیا سعودی عربیہ سے پیسہ آ گیا پھر اس کے بعد ہم ابودابی گئے یو اے سے واپس آئے انہیں نے کہا جی دورہ ناکام ہو گیا وہ یو اے کی انہانسمنٹ آ گئی اس کے بعد چین گئے انہیں نے کہا جی دورہ ناکام ہو گیا چلے ابھی دو چار دن اور انتظار کر لیں دیکھیں چین کے ساتھ دو مختلف باتیں ہو رہی تھی جیسے آپ نے کہا ایک جو ہے وہ فنننسنگ کا اگریمنٹ تھا جو ہمارا بریچ ہو چکا ہے تمام اس کی اب صرف ڈس برسمنٹ باقی ہے وہ ہو جائے گی ہو جائے گی بتا دیں گے فکر چھپائیں گے نہیں جس دن ہو جائے گی اور یہ بالکل چند دنوں کی بات رہ گئی ہے چند دنوں کی بات رہ گئی ہے وہ ان کی دیکھیں ہمارے جو کیا وجہ ہم پہلے سے کیوں نہیں بتاتے یہ جو دوسرے جو جس ملک کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہوتے یہ ان کی ہمیشہ ریکویس ہوتی ہے کہ جس وقت تک فائنل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اناؤنس نہ کریں اس لئے ہم نہیں بتاتے دوسرا اس کا جو پہلو تھا وہ تجارت کا پہلو تھا اور میں رزاق دعوت صاحب سے ریکویس کروں گا کہ اگر اس پہ وہ کچھ کومنٹ کر دیں جو ہمارا چائنے کے ساتھ جو ہماری اگریمنٹ ہوئی تھی وہاں ویشن میں وہ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور ہم لوگ ڈیٹیلز میں جا رہے ہیں کہ کتنا ہمارا ایکسپورٹ شگر میں ہوگا کتنا ہمارے رائس میں ہوگا اور ٹیکسٹائلز میں ٹیکسٹائلز میں کتنا ہوگا تو انشاءاللہ میں سبتا ہوں کہ آئند ایک ہفتے میں ہماری لوگ وہاں جائیں گے اور وہ ہمارا سارا وہ پروگرام چل پڑے گا میں اس کا بتا دیتا ہوں دوسرا جو پہلو تھا جو ریونیو ایمپیکٹ ہے ایف بی آر کی کلکولیشن جو ہے وہ اس پانچ ماہ کے اندر اس سال روا سال جو ہے اس میں منفی چھ اشاریہ آٹھ ہرب روپے کی کلکولیشن ہے ان کی کہ ان کا ریونیو لاؤس ہے میرے خیال میں اس میں سے تھوڑا سا آپ کو کیونکہ گاڑیوں کی سیلز بارہ بڑھیں گی تو اس سے کچھ کام ہو جائے گا تو تھوڑا سا نیکیٹیو ہی ہے ٹیکس جو ہے آج میں کیا بولوں یار اپنے دوستوں کو ایک بہت بڑا اخبار میں ہمیشہ نام کیلئے تھا آپ لوگ لیکن سمجھ جاتے ہیں یہ بہت بڑا اخبار اردو کا اخبار فرنٹ پیچ پہ خبر لگی رہی ہے بارہ عرب روپے کے ٹیکس لگا دیئے تو وہ بیوی میں ڈھونڈ رہا ہوں صبح سے یار وہ میں نے بارہ عرب کے کونسے ٹیکس لگا ہے مجھے پیسہ تو دے دو صرف ایک ٹیکس میں اضافہ کیا گیا نیا کوئی ٹیکس نہیں کیا میں میں بلکل بھی مہتاب حیدر کی طرف اشارہ نہیں کر رہا صرف اٹھارہ سو چیزی بڑی گاڑیوں کے اوپر ٹیکس کے اندر ڈیوٹی کے اوپر اضافہ کیا گیا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا لیکن ہماری یہ یقین ضرور ہے کہ ہم جب معیشت کے اندر اس سے سرمایہ کاری بڑھے گی اس سے سنت کے اندر بہتری آئے گی زراعت کے اندر بہتری آئے گی تو خود بخود ٹیکسوں کو بھی بعد میں انشاءاللہ تلا آجائے گی اضافہ صاحب میں ادھر سید مجھوالی صاحب سید مجھوالی صاحب اضافہ صاحب آپ معاہد سے ایک شخصیت ہے جو الیکشن کے پورن باز عمران خان صاحب نے جنگی طرف رکش آرہ کیا کہ یہ میرے پیننس پیننسٹر ہوں گے اس کے علاوہ کسی کیمرٹ جو نہیں پتا تھا کہ رضاعت داؤل صاحب نے ایڈوائزر بننا یا نہیں بننا یا آپ آپ کا پتا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی تیاری اس حساب سے نہیں تھی اگر جبکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ فائننس مینسٹر ہیں تو یہ تو تیاری اس دن سے بلکہ اس سے پیدا سے پھر ہو جانتی تھی یہ تو یہ ہوئی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یود کے حوالے ذکر کیا آپ کی یود کو کیا کچھ آپ کی دینا چاہتے ہیں کہ کتنا مجید سمجھتے ہیں چھے مینے چھے پان سال دو سال تین سال تاکہ وہ آپ کے اس پر پرگرام میں آسکتے ہیں سر پہلے آپ کے سوال کا تو جواب یہ ہے کہ آپ کی خبر درست نہیں ہے کہ الیکشن کے فوراں بعد مجھے عمران خان نے بتا دیا تھا انہوں نے الیکشن سے پہلے اعلان کر دیا تھا انہوں نے الیکشن سے پہلے اعلان کر دیا تھا پھر بھی کیا نہیں ہوا سر جی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ کئی دفعہ میں دوبارہ ارز کر دیتا ہوں مریض جو ہے جس وقت اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا اور وہ مرنے والا ہو تو اس کو جمنیزیم میں لے جا کر ڈمبل اٹھا کے مسئل نہیں مناتے اس کی کرتے ہیں آئی سی او میں لے جاتے ہیں اور سرجری کرتے ہیں مریض ہمیں انہوں نے دیا سرجری کے اندر تو پہلا کام سرجری تھا جو پہلا فیس جب مکمل ہو گیا جب ہمیں سنبھالہ آنا شروع ہو گیا اس کے بعد ہم دوسرے فیس کے اوپر چلے گئے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں کہ دیریکشن کیا ہوگی آپ ہمارا الیکشن سے پہلے کا منشور اور ایکنومک جو اس کا حصہ تھا منشور کا وہ ظاہر ہے میں نے ہی اوگنائز کروایا تھا وہ اس کے اندر پڑھ لیں جو کل 23 جنوری قوم نے کیا یہ اس سے مختلف نہیں ہے لیکن سیکونس جو ہے ریفارم کا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے اور وہ جیسے میں نے کہا کہ اب وہ فیس آ گیا ہے کہ ہم اگلے فیس کی طرف چلے ہیں جی جی یوت کے لیے جی دیکھیں یوت میں اچھی بات یہ ہے کہ میرے جیسے بابے جو ہیں نا وہ تو ان کے آگے زندگی تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو وہ تو کہتے ہیں یا مجھے کل میرا ٹھیک کرو پرسوں کی کس نے دیکھی ہے یوت جو ہے وہ اپنی زندگی آگے دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اور عمران خان جو ہے کیا ایسی بنیاد ڈال رہی ہے کیا ایسی ایک معیشت قیام کرنے کے لیے جا رہی ہے کہ جس کے اندر میری زندگی جو ہے اگلی جو دس سال پندرہ سال بیس سال تیس سال جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے تو بیوت جو ہے اس کو بالکل اعتماد ہے اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا ہم آپ کے ساتھ یہ عداد و شمال بھی شیئر کریں گے اسی پارلمنٹری ٹرم کے اندر آپ کو انشاءاللہ تعالی نظر آئے گا کہ یہ جو بنیادی میں نے جو آپ سے انڈیکیٹرز جن کی نشاندی کی یہ بات کی ہے وہ آپ کو ان کو وہ تبدیلی نظر آئے گی اس کے اندر وہ صورتحال نظر آئے گی جو جس کا ہم خواہ بھی دیکھتے رہے ہیں ابھی آج تک ہو نہیں سکا آگا تاہر جی سر آپ نے کتی درہا نوزمنٹ کیا کہ ہمارا آئی ایم جا رہے ہیں نہیں جا رہے ایک پر یہ بتائے گی کہ آپ آئی ایم پرگام میں کب جا رہے ہیں اور یہ رویل تکیرین کی کیفیت ہے یہ کب ہتم ہوگی اور مجوانوں کو جو آپ نے کابی ایک روڑ نوگنیاں دیں گے وہ نوگنیاں کب نوگنیاں چکتے ہیں سر وہ تو اس کا جواب وہی ہے جو منشور کے بعد تھا پانچ سال کے اندر ایک کروڑ نوگنیاں جو ہیں ان کے پیدا کرنا ہے اگر جس صورتحال کے اندر وہ چھوڑ کے گئے تھے معیشہ تو نہ کرتے تو زرہ جلدی اس کی طرف تیزی سے ترقی کرنا شروع کر دیتے آپ جیسے میں نے کہا کہ تھوڑا سا کام انتظار کرنے کی ضرورت ہے دوسرہ پہلے والا پہلو اب یہ مجھے بتائیں یہ غیر یقینی سر دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مارکٹ کے اندر نظر آتی ہیں ٹھیک ہے سر پچھلے تین ہفتے کے اندر کوئی ساڑھے تین ہزار پوائنٹ جو ہے وہ سٹاک مارکٹ کا انڈیکس بڑھ گیا ہے آپ ایکشینج مارکٹ دیکھیں تو اس میں انٹر بینک مارکٹ اور کرو ریٹ کے اندر کل کوئی چالیس پیسے کا فرق ہے تو یہ غیر یقینی جو ہے یہ ٹی وی ٹاک شو میں تو بے تہاشا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ڈرائنگ روم کی گپ شپ میں بھی بہت ہے لیکن یہ زمین پہ اس کی کیا نقصان جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں وہ سچی بات ہے کہ مجھے ابھی تک کوئی خاص سمجھ میں اس کی نہیں آئی ہے تیسرا جو ایک اور پہ رایا کہ بینکنگ سسٹم کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس چھے ماہ کے آداد و شمار آ گئے ہیں اب جو پرائیوٹ سیکٹر کا کریڈٹ انکریز ہوا ہے اور ظاہر ہے کاروبار جب وہ کرتے ہیں تو جب بھی کریڈٹ لیتے ہیں وہ پچھلے تیرہ سال میں سب سے زیادہ تیزی سے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے اور کب تک جائیں گے جی بالکل جیسے ہم نے کہا ہے اس دن جائیں گے جس وقت ایک پروگرام ایسا ہوگا جو ہمارے خیال کے اندر پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے ایک بہتر پروگرام ہے ہماری ان کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ ریگلر بنیاد کے پر ہوتی ہے کل بھی میری دوبارہ ان کے ساتھ کانفرنس کال ہے اور ہمارا اور ان کا جو فرق تھا وہ پہلے سے کم بھی ہوا ہے اب اس میں کتنی دیر لگے گی اس کو بالکل مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے وہ اس کو میں قیاس آرائی نہیں کرنا جاؤں گا لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کوئی پینک نہیں ہے مارکٹ سٹیبل ہیں فنینسنگ اویل ہو چکی ہے اویلیبل ہو چکی ہے ایک آخری دادہ چمار میں نے دومیسٹک تو بتا دیئے عالمی مارکٹ کے اندر ایک چیز ہے جس کو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ریٹس بولتے ہیں وہ بیسکلی کتنا ایک ملک جو ہے رسک ہے اس کا اور اس کے ڈیٹ کا کتنا کرزے کا کتنا رسک ہے اس کو میجر کرتا ہے مارکٹ کے اندر ٹریڈ ہوتا ہے آپ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ریٹس دیکھیں تو پاکستان کے بہتر ہو رہے ہیں یعنی عالمی منڈی کے عالمی مارکٹ کے لحاظ میں یہ خطرہ کم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ رفکر موسیقی موسیقی دعشان طرح موسیقی جو بہتر ک Companion جب آلیت پاکستان تم tea Chancellor یعنی será موسیقی خطاق یہ ساق Boom – جوہہے ہیں جسے ملقی قسم کی ہے ملکی ہے اور اس کی طے des کی ط Schools Books باہر Show We What is this source of your information? we are borrowing at 9% and that IFC is us loans with 0% and we're not taking us. If you tell me that your source. amؤ 즐گ esconderن میں ڈالی the world I met the comms, i met آئی ایف سی بینک پاکستان نہیں آگا اور نا ٹیکنے کی کوئی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی جس نے بھی آپ کو کہا کہ آئی ایف سی صفر پرسنٹ کی اوپر کرزے دیتا ہے اس سے بڑا گدہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی میں آئی ایف سی کے ساتھ جناب پچیس سال سے زیادہ کام کرتا رہا ہوں میری کمپنی کے بورٹ کے اوپر آئی ایف سی کا ممبر ہوتا تھا یہ آپ کو کس نے کہہ دی ہے کہ بہت بڑا احمق ہے جس نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آئی ایف سی مفت میں کرزے دیتا ہے بلکل ایسا نہیں ہوتا دوسری ہم نے جو پیسہ لیا ہے چائنہ سے جو ہم نے پیسہ لیا ہے سعودی ریبیا سے جو ہم پیسہ لینے جا رہے ہیں یو اے ای سے ان میں سے کوئی کرزہ بھی اس کے کہیں آدھا بھی نہیں ہے ریٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت تو کسی نے بلکل غلط آپ کو بتائیے اور کہانیوں میں جی سمجھ میں آگئی کہاں سے آئی ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ وہ والے کراؤڈ ہے جو یہ کہانیاں پھیلا رہا ہے کہ یہ جی حضور کیوں نہیں کرتے اور گھٹنے کیوں نہیں ٹیکتے نہیں ٹیکیں گے ایکیس کروڑ کا ملک ہے آزاد منش انسانوں کا ملک ہے غیرت من ملک ہے اپنی آزاد فیصلے کریں گے اور کسی ایک ڈکٹیشن نہیں لیں گے سر میرا نام مہتاب ہے جی میں دیلیوز گیا ہماری بربانی آپ نے مجھے زیادہ مشہور کر دی میں سے وہ سٹوڑی بھی نہیں لی میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ کی نہیں ہے آپ نے جو پریسکرپشن کی ہے نو ڈاوٹ کہ وہ پریسکرپشن بلک رکی ہے لیکن آپ سے سوال یہ ہے سر کہ جو آپ نے ابھی اقدامات کی ہے اس کے نتیجے میں ڈرنٹ ایک ڈیفیسٹ اور بجٹ ڈیفیسٹ کتنا کام ہو جائے گا اس فننشل ہیئر کے دوران چونکہ خرشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تین سے پانچ ماہ کے بعد ایک نیا بیلس اپ پیپنٹ کا کرائیسز شاید آہ ارمدہ کارنر ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا آپ کی ڈریکشن وہی ہے جو آپ کی پریسکرپشن ہے جی اچھا بہت اچھا سوال ہے اور بلکل جی اگر کوئی غلط سمجھا تھا پہلے یہ بلکل مہتاب کی خبر نہیں تھی جس کا میں اشارہ کر رہا تھا دیکھیں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے نا مہتاب اس کے دو حصے ہیں ایک وہ حصہ ہے جو کہ امپورٹس آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں امپورٹس کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ پہلے کیا اقدامات لی جا چکے ہیں حکومت نے بھی لیئے سنٹرول بینک نے بھی لیئے اور اس کی وجہ سے امپورٹس کے اندر ہمیں سلو ڈاؤن اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے لیکن دوسرا حصہ اس کا ہے کہ آپ کی مانگ جو ہے اگر ڈومیسٹک کپیسٹی ملک کے اندر کپیسٹی زیادہ ہوگی تو آپ کو باہر سے چیزیں کم منگانی پڑیں گی کل کے جو اقدامات ہیں وہ یہ دوسرے پہلو سے ڈیل کرنے کے لیے کہ ڈومیسٹک سپلائی ایکسپینشن اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈاکٹر زبیر خان جو ہیں یہ ان کے ساتھ میں بات کر رہا تھا تو ظاہر ہے مجھ سے زیادہ پڑھے لکھی انسان ہے تو جب انہوں نے وہ اپنی مجھے تجویز دے رہے تھے جب انہوں نے تجویز دی تو انہوں نے کہا کہ ڈومیسٹک سپلائی ایکسپینشن میں نے کہا جی جو ہم فلسفہ جس کو فالو کرنا چاہ رہے تھے اور ابھی تک کر رہے تھے آپ نے بہت خصورت طریقے سے تو یہ ان کے الفاظ ہیں تو یہ ڈومیسٹک سپلائی ایکسپینشن والا حصہ تھا اس سے پانچ مہینے کے اندر کوئی ریونیوز بہت زیادہ آ جائیں گے نہیں آئیں گے اس کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے جیسے میں نے کہا یہ وہ فیصلے ہیں یہ وہ اقدامات ہیں جن کا میڈیم ٹرم کے اندر اثر پڑے گا وہ آج کریں گے تو پھر ہمیں اس کی بہتری نظرانی شروع ہوگی بجٹ ڈیفیسٹ کے اوپر جو اقدامات ہیں یہ تو میں نے جیسے کہا کہ یہ مور او لیس ریونیو نیوٹرل ہے ذرا سا شاید نیکٹی بھی ہو بات مور او لیس ریونیو نیوٹرل ہے یہ اقدامات جو ہیں جو جی ای ڈی سی کی ہم سیٹلمنٹ کا آج ہم نے اپروول لے لیا ہے وہ اگر سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے پارلیمنٹ سے اس کی منظوری کی ضرورت ہے دونوں ہاؤس کو پاس کرنا پڑے گا اگر وہ ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں اس سے آپ کو بہت بڑا ایک ریونیو پوزیٹیو انفلکس ملے گا اور جو ہماری ابھی شورٹ فال چل رہی ہے اس کو کلوز کرنے میں بہت فائدہ ہوگا یہ کیا نہیں سب سب دو چیز ہیں دیکھ تو آپ نے جو جی ای ڈی سی کی بات کیا ہے بیسکلی فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو ریلیکسیشن دینے ریکارنی کی بات نمبر دو یہ جو پہلے پانچ یا چھے مہینوں میں جو گیا پائے آپ کے کمپے لیے کبر ہو جائے گا اور جو یہ پاکستان بناو بانٹ کے لیے آپ نے جو آئی رہی سیٹیفکر اچھا یارے بہت سارے سوال کوش کیے آپ نے بڑاپے میں یاد ہی نہیں رہتے اچھا جی پہلے سادہ جواب بالکل جو ہے کیا ریونیو کا جو شورٹ فال ہے ہم جو ہم نے سپٹیمبر کے اندر ریونیو ایسٹیمیٹ دیا تھا وہ سال ختم ہونے تک پورا کر دیں گے انشاءاللہ ہو جائے گا اور اس کے اندر جو اقدامات ہم کر رہے ہیں کچھ کر چکے ہیں اور کچھ ابھی ہم اس کے بعد لینے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانے والا یہ میں واضح کر دوں بغیر کوئی نیا ٹیکس لگائے ہوئے ہم کچھ اقدامات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہمیں ریونیو میجرز جو ہیں ریونیو کو شورٹ فال نہیں ہوگا ایک تو یہ سوال کا جواب ہو گیا دوسرا آپ نے جو پوچھا جی ای ڈی سی کا جی ای ڈی سی کے اندر ہم کرنے یہ جا رہے ہیں کہ ہم قانون میں ترمیم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ریٹس جی ای ڈی سی کے ہم آگے سیکٹرز میں کم کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ کم ریٹس صرف اس کمپنی کو ملے گا جو پرانی جو ڈیوز ہیں وہ سیٹل کرے گا اکارڈن ٹو جس طریقے سے سی این جی کے ساتھ ایک دفعہ پہلے کیا گیا تھا اسی طریقے سے ہم تمام سیکٹرز کو یہ آفر کر رہے ہیں اور وہ سیکٹر نہیں ہے وہ انڈیویجیل کمپنی کا فیصلہ ہوگا تو جو کمپنی وہ سیٹلمنٹ کر لے گی وہ پرانے جو ڈیوز ہیں اس کا ففٹی پرسنٹ جو ہے جو ڈسپیوٹڈ ہیں کورٹس کے اندر کیسے چل رہے ہیں ان پر بھی تلوار لٹک رہی ہے اپنی حکومت کو بھی پیسہ نہیں مل رہا تو اس کو سیٹل کرنے کے لیے جو پرانے جو لائیبیریٹی اکرو ہو چکی ہے جب اس کے اندر پچاس فیصد اس اماؤنٹ کا اگر دے دیں گے وہ اور سیٹل کر لیں گے تو پھر آگے کے لیے بھی ریٹ ان کے لیے کم کر دیا جائے گا یہ بنیادی طور پر فیصلہ ہوا ہے اس میں تھوڑی سی یہ بھی ہے کہ جس کے گورنمنٹ کے پاس سیلز ٹیکس ری فنڈ یا ڈی ایل ٹی ایل ری فنڈ بارا فسے میں تو نون کیش سیٹلمنٹ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں جی ای ڈی سی میں یہ آپ کے بنتا تھا آپ نے میرا یہ ڈی ایل ٹی ایل سیلز ٹیکس کے اندر دینا تھا اس کو میں نیٹ آف کرنا چاہتا ہوں تو وہ آپشن بھی ہم ان کو دیں گے آخری پیلو جو ہے جو اس فیصلے کے اندر کابینہ نے جو آج کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جو فرٹلائزر کے اوپر جی ای ڈی سی کی کمی کی جائے گی وہ صرف اس وقت پہ کی جائے گی جب فرٹلائزر کمپنیز اس کمی کو مکمل طور پر کسان تک آگے پہنچانے کے لیے تیار ہوں گے اور جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ اس کا جو ہمارا اسٹیمٹ ہے وہ تقریباً دو سو روپے بوری یوریا کی قیمت میں کمی ہے ہم آسنگ میری آفر سلامی دنیا ٹی وی سلامی جو فرٹلائزر کا پیش ٹوئیٹی ہے اس کا پیلا گراہ جو پیرا ہے مجھے بتایا ہے کہ آفشورٹ ایسٹس ہیں ان کے اوپر آپ ٹیکس کے علاوہ کر سکتے ہوئے ہیں اس کو جو ڈسکلوز کیسے کیا جائے گا کہ وہ کوڈسکلوز کریں گے یا آپ لوگوں کے بعد دیٹا آرہا ہے اس سے ڈسکلوز ہوگا اور اس سے کوئیے تاؤسن میں بتنا ہے کہ شاید تو ایسٹس کیے میں اس میں پینا ہے اس کا سوال سا جیلے کہ پیش پیٹی سری کے اوپر آپ نے یہ بتایا کہ لوان سائلر نے ان کے لئے گھاڑیاں پہیتا وہ پوسیوال ہوگا اس کی جو ریشوہ ایٹر میں تیہاں سی سی کے پر گھاڑیاں ہو تو پھر ہوگا تو باقی یہ ٹیکس پہ لوٹ لے باقی